ییس نمشکار سٹوڈنٹس آج میں نشانت کپور ایک بار پھر سے آپ کے اپنے بائی جوز اگزائم پریپ میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور یہاں پر مل لے کر آیا ہوں ایک خاص ویڈیو جی ہاں یہ خاص ویڈیو یہ ہے کہ CSIR نیٹ کا ریزلٹ جو ہے آلڑی آؤٹ ہو چکا ہے لگ بھگ یہ اگزائم آس پاس ہی ہوئے تھے UGC نیٹ اور CSIR نیٹ کا تو جب CSIR نیٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ اتنا جلدی آ سکتا ہے تو UGC نیٹ کا ریزلٹ آنے کے اوپر بھی اب بہت زیادہ بچے دیکھ رہے ہیں اس کو لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ کتنا جلدی اس کا بھی ریزلٹ آؤٹ ہو سکتا ہے تو ساری کی ساری باتچیت یہاں پر کریں گے لیکن اس سے پہلے چانل کو کیجے سبسکرائب ویڈیو کو کیجے لائک اور شیئر کیونکہ یہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت زیادہ شاندار تو جی ہاں CSIR نیٹ کا پہلے سکور کارڈ آیا پھر ریزلٹ اور بہت جلدی جلدی جو ہے یہ چیزیں NTA کر رہا ہے تو وہیں پر سٹوڈنٹ کی تو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اب سر جو ریزلٹ ہے UGC نیٹ کا کب آؤٹ ہوگا اور کب جو ہے نیا نوٹیفیکیشن آئے گا تو UGC نیٹ کا ریزلٹ بھی بہت جلدی آنے کی امید ہے اب نویمبر کے فرسٹ ویک میں ٹینت آف نویمبر تک ریزلٹ آ جائے اور ڈیسیمبر تک جی ہاں ڈیسیمبر تک اگلی نوٹیفیکیشن آؤٹ ہو سکتی ہے تو آپ پلکل کمر کرس لیجئے بائی جوز ایگزیم پرپ کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے آپ صرف 965005904 پر فون کر کے اپنے آپ کو انرول کرا سکتے ہیں اس شاندار کورسز میں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے جو ہے UGC نیٹ جی ایر ایف کروس کیا ہے اور اس بار بھی بہت سارے لوگوں کی یہی امید ہے سو ابھی کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریزلٹ بہت جلدی آؤٹ ہوگا اور نیکسٹ نوٹیفیکیشن بھی بہت جلدی آئے گا ایک دم الائنڈ طریقے سے چیزیں ہونے والی ہیں اب ہو سکتا ہے کہ نیٹ فر سے اب جب چیزیں ٹریک پہ آئی ہیں تو نیٹ فر سے سال میں دو بار ہو اور بہت golden opportunities آپ لوگوں کے سامنے آئیں تب تک کے لیے آپ صرف اور صرف جن کا ہو گیا exam بہت اچھی بات ہے وہ دوبارہ بھی تو attempt کر سکتے ہیں اور اگر نیٹ ہو گیا ہے تو جی ایر ایف کے لیے attempt کر سکتے ہیں جو border line پہ ہیں انتظار مت کیجئے دوبارہ سے کوشش کیجئے اور جو first timers ہیں ان کے لیے تو آپ کے پاس تو ہے ہی golden opportunity اگلی بار کے لیے تو بہت اچھی اچھی چیزیں ابھی آپ کے لیے آ رہی ہیں تو انتظار بالکل نہیں کرنا ہے پڑھائی لکھائی سٹارٹ کرنی ہے بہت جلدی ریزلٹ آؤٹ ہوگا thank you so much